موسیقی اسلام کی پردہ نشیق مابین مو السلام علیکم و علیکم و عشق و ملکاتو میں جباتی سلامی ہن بھیبنی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم شان اس لاحی معاشرہ اجلاس میں کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا رب تباریل و تعالی مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ایمان پر چلائے ایمان پر خط نہ فرمائے الحمدللہ الحمدللہ جب بالعالمین والعاقبت المتقین و صلاة والسلام علی السیدی الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و من اظلم من من قتم شہادتا عنده من اللہ صدق اللہ الرحیم و صدق رسول النبی و نمیل کریم و نحن علی ذالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بات برو شریف پڑھنے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمدی تعلق سے منعفت کیا گیا ہے اور یہی وہ کام تھا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو سوپا گیا یہی وہ کام تھا جو بات کے امتیوں کو سوپا گیا مگر جب سے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا بند کر دیا ہے حالات خلطنق اسلح کی بجائے فساد کے نظر آ رہے ہیں ایک جمعہ ہے جو بار 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 بولا جاتا ہے مسلمان مظلوم ہے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے جہاں حکومت کر رہے گے وہاں بھی اور جہاں حکومت نہیں کر رہے گے وہاں بھی مسلمان بہت مظلوم ہے مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت مسلمان سے بلکر کوئی ظالم قوم نہیں ہے اس آسمان کے شامیانے کے نیچے اور اس زمین کے فرش کے اوپر اگر سب سے زیادے کوئی قوم ظلم کر رہی ہے تو وہ مسلمان ہے اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِنْ مَنْ قَتَمَ شَادَةً اِنْدَهُ مِذَ اللَّهُ یہ پہلے پارے کے آخری آیات بے شمار رہتی ہے اللہ اچھا فرماتا ہے اس سے بلکر کون ظالم ہو سکتا ہے اس سے بلکر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس حق آئے اور وہ حق کو چھپائے اس سے بلکر کوئی ظالم نہیں ہے حق آج ساری دنیا میں جو بدعملی اور فساد کا ماہور ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار مسلمان ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہدایت کی سب سے بڑی کتاب قرآن موجود ہے مگر وہ قرآن آس طاقوں میں سجائے وہ رکھا ہے وہ قرآن مدرسوں کی زینت بن چکا ہے وہ قرآن مسجدوں کی زینت بن چکا ہے وہ قرآن جو ہے خانقاہوں کی زینت بن چکا ہے یہ قرآن جو ہے طاقوں میں سجانے کیلئے نہیں تھا یہ قرآن تھا دنیا کے فساد کو ختم کرنے کیا ہے مگر کیا یہ حق نہیں کیا اگر مسلمان اگر علماء ذمہ دار اگر ذمہ داریاں عدا کرتے تو خدا کی قسم آج دنیا پر صرف مسلمانوں کی حکمران لگتی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں تنہا ایک ذات ہے ایک ذات جس کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے مرسن انسانیت ہے ایک آواز لگائی قولو لا ایلہا اللہ تفلحو اے لوگو لا ایلہا اللہ محمد رسول اللہ کہو کامیار ہو جاؤ گے پس نہ یہ کہا کہ تمہیں پرسی دوں گا نہ یہ کہا کہ میں تمہیں اقتدار دوں گا نہ یہ کہا کہ میں تمہیں یاشیوں کی زندگی دوں گا نہ یہ کہا کہ میں تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات دوں گا نہیں بلکہ کیا کہاں لا ایلہا اللہ کہو اور کامیار ہو جاؤ جی کیا ہو اس کے بعد اس علاقہ یہ سب سے پہلا نعرہ تھا جو سب سے عظیم انسان میں لگایا ہے کافروں کے بیچ مشرکوں کی بیچ اس نعرے کے بعد ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر تھا محمد کے لیے ہر آدمی کے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے امین آ رہے ہیں امانت آرہے ہیں رریبوں سے محبت کرنے والے آ رہے ہیں مظلوموں کا درب بادنے والے آ رہے ہیں بے قصوں کو سینے سے لگانے والے آ رہے ہیں مگر جیسے ہی اسلاح کی سب سے پہلی آباز آپ نے جو ہے اٹھائی لیکن عالم یتگار مکہ کے ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر نزل آ رہا ہے بس ایک ہی ذات تھی جس کے ہاتھ میں پھول تھا اور جو حوصلہ دے رہی تھی وہ تھی حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہرحال میں اس کا رہا تھا کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا سرمایہ سب کچھ ایک مسلمان کے پاس ہے پھر مسلمان کاسے ددائی لیے کیوں اپنے حقوق کی بھی ماند رہا ہے میرے دوست وزرگوں تو میں اس کا رہا تھا کہ مسلمان مظلوم نہیں ہیں جب تک ہم اپنے اسلاح کی ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے اس وقت تک ہم ظالموں کے ذمہ میں شامل ہیں جس دن ہم اپنی اسلاح کی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پر ظلم ہوگا تو ہم کہا جائے گا کہ مسلمان مظلوم ہیں یہ جملہ کتنا عام ہے میں نے جب اس کو پڑا زندگی کے پچاس سال گزر گزر چکے ہیں حاویز قرآن بنے مگر ہر دن ایک نئی آیت سامنے آتی ہے مگر آیتیں وہی ہیں مگر آیتوں کے ترجمے سامنے آتے ہیں اور میں حیران لیتا ہوں کہ میں پہلے کہاں تھا یہ ترجمہ میری نگاہوں کے سامنے پہلے کیوں نہیں آیا ہر دن ہر رات ایک نئی کشم کشم دور چل رہا ہے اللہ نے فرمایا اس سے بلکر کون ظالم ہوگا سوچی آپ دراستہ تصفر کریں ایک انسان یہ اللہ نے کیوں کہا کہ جس کے پاس حق آئے اور وہ حق کو لوگوں تک نہ بہت جائے قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے قرآن ساری کائنات کے لئے ہے قرآن کافروں کے لئے ہے قرآن مشرقین کے لئے ہے قرآن منافقین کے لئے ہے قرآن ساری کائنات کے لئے ہدایت بن کر آیا ہے مگر مسلمانوں نے اس کو بجائے ہدایت بنانے کے آج اپنی طرقوں کی زینت بنا کے رکھا ہے اس سے بلکر کوئی ظالم نہیں جس کے پاس ہدایت آئے اور وہ چھپائے کہ یہ حق نہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو کتنا عمل کیا ہے کتنا ہم نے چھپایا ہے اگر ہم غور کرے اچھے ایک بات ہو رہے ہیں اللہ پر ظالم ایک انسان قتل کر دیا جائے اس کے خاندان کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دی جائے اس کے خاندان کے ہر بچے کا قیمہ قیمہ بنا دیا جائے اس کا گھر جلا دیا جائے اس کی پوری خاندان ختم کر دیا جائے یقینہ وہ مظلوم ہے لیکن اس سے آخرت تو تباہ نہیں ہوتی اگر میری جسم کی بوٹیاں بنا دی جائے ظالم بنا دے میری آخرت تباہ نہیں ہوگی میرے بچوں کا قیمہ بنا دیا جائے میرا گھر جلا دیا جائے میری آخرت تباہ لیکن میں نے جو قرآن کا ہم جو سینے میں ہے اگر میں اس کو پھیلاتا تو نجانے کتنے کافر ایمان لاتے اور وہ ہمیشہ کے جہنم سے بچ جاتے مگر میں نے اس کو سینے میں چھپایا میں نے لوگوں کی آخرت تباہ کی ہے یہی تو مفہوم تھا کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ اللہ و تمام بہنیں در حقیقت برا نامانے میری بات کا کہ اسلامی معاشرہ کے تعلق سے یہ بڑا سب سے اہم کام یہی ہے تئیس سال کے اندر حضور نے سارے عرب کا نقشہ پلک دیا کفر و شرک کے نظام کو خار کر عرب کے گلی گلی کوچھوں کوچھوں میں اسلام کا جھنٹہ کار دیا جب جلسے ہوتے ہیں ہم جبے سافے پہن کر کے بڑی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں ہماری ماں بہنیں بلکو جو ہے برقے میں آ جاتی ہیں اور سب دو ایسا لگتا ہے کہ جلسے کا ہر فرد دیوانہ ہے نہیں ہم دیوانوں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم اسلام کی صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم آدھاکار بن چکے ہیں جیسے ایک آدھاکار جو ہے وہ جب آدھاکاری کرتا ہے وہ لوگوں کو روا دیتا ہے اپنی آدھاکاری سے مگر وہی آدھاکار جب اپنے رول سے باہر جاتا ہے تو اپنی اویر زندگی میں آ جاتا ہے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے دیوان کی کس کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سنتے ہیں ہم نے پورا قرآن سنا احادیث ہم صرف سنتے ہیں مگر اس کو پرکٹیکل اتارنا اپنی جو ہے اپنی جو ہے اپنی زندگی میں اپنے لائیو میں یہ دیوان کی لنش ہے آج سے چوتہ سال پہلے چودہ سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اصلاح معاشرہ ہم جب کریں گے جب ہم خود اپنی اصلاح کر سکیں گے فرد کی اصلاح کے بغیر خاندان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور خاندان کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہمیں فرد کی اصلاح کرنا ہے اور فرد کی اصلاح کے لیے وہ کون سا جسوا چاہیے ایک طلب چاہیے کسٹ ایک دیوانگی کس کے ساتھ دیوانگی دونت کے ساتھ افتدار اپرس نہیں اللہ اپنی رسول کے رشتے کے ساتھ دیوانگی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ دین پھیلانا ہے دو دو مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں چولا نہیں جلتا حضرت عائشہ صدیق اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ تین تین چاند گزر جاتے تھے بگر ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا اندازہ لگائیں تین چاند گزر جائیں اوہ کس کی بات ہو رہی ہے سید المسلیر کی جس کے صدقے میں ساری کائنات رب نے بنائی ہے جو وجہ وجود کائنات ہے جو محصود کائنات ہے جو محبوب رب العالمین ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر آپ چاہو تو میں دنیا کی سارے خزانوں کو آپ کے قطموں کے نیچے ڈال دوں مگر میرے آقا عز کر رہے تھے بھاگ پر وردگار مجھے وحیصو والی زندگی نہیں چاہیے مجھے غریبو والی زندگی چاہیے الفقر و فقری میں دولت پر فقر جو ہے دولت پر فقر نہیں ہے بلکہ مجھ کو تو غریبی اور غریبوں میں زندگی گزارنے میں فقر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہنے توجہ بزا سمات کریں جب تک ہم اسلام سے دیوان کی نہیں پیدا کریں گے وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارے رگوں پہنے بسا ہوا ہے اگر آگ یہاں اٹھا ہاں ہے تو اسی رب کی مہربانی سوڑ رہا ہے اگر آنکھیں کام کر رہی ہے اسی رب کی مہربانی سے اگر دماغ کام کر رہا ہے اسی رب کی مہربانی سے اگر زبان بول رہی ہے جس کے ہم حال پر ہر لمح مہتاج ہے مگر اس کی دیوانگی ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہم صرف ایکٹر ہیں ہم صرف ادھاکار ہیں اس کے آگے ہوں اور ایکٹر بھی ہم سے اچھا ہوتا ہے جب وہ ادھاکاری کرتا ہے تو وہ حالات کے حساب سے رباس پہنتا ہے جو حالات جس جو رول ادھا کرنا ہے وہی جو رول جو ہے کہاں آواز نیچی کہاں اونچی ہم بھونڈے ادھاکار ہیں کیسے ہیں اسلام کی بھونڈے ادھاکار ہیں حقیقی یہ دیت بات ہے نہیں تو کیا وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جس نے کفر کی چھاتی پر تنہ تنہ اسلام کے جھنڈے کو گار کر بتا دیا کہ اگر مومن ایک بھی ہو تو وہ لاکھوں کافرہ پرباری ہوتا ہے آج کیوں جلت اور اسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوں گی نہیں پیس کر رہاتا وجوہات سب سے بڑی ہے کہ سب آدھاکار ہوگا ہے علماء آدھاکار ہوگے ہیں ماف کریں میں شاید میرے جملے کچھ غلط ہوں گے لیکن یہ ایک درد ہے ہم صرف جلسے جلوس سننے اور سنانے اگر کاش ابھی بھی ہم نہ ابھی بھی ہم صدر جائیں تو حالات ہزار قرآن سنو ہزار حدیث سنو جب تک آپ دیوانگی کا سودہ نہ سمائیں آپ کی دل و دماغ میں نہیں ہوگا یہ سب بھی اثر ہوگی رہا جائے گا میرے دوستوں بزرگو میرے شاید اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر سکا مجھے یہ احساس ہے لیکن جب تک ہم یہ رسم نہیں چھوڑیں میں یہ رسم ہے ہم صرف رسمی مسلمان ہیں بہت سنیئے بہت جلسے ہوگئے بہت کانفرنسے ہوگئیں مگر کیوں نہیں ہم آتے میدان ہم یہ حدیثیں بعد ہوں اللہ نے فرمایا کون سب اتھائے گا قرآن آخری کتاب آ چکی ہے مسلام آ چکا ہے حضور نبوت کی روشنی پھیلا کر دنیا سے بزاہی جا چکے ہیں کلور و کافت ہیں ایمان لاکر کے جنت میں داخل آ چکے ہیں اور یہ مسلمان ہے کہ گناہوں کے اندیروں میں بھڑک رہا ہے کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم اسپین جب ہندوستان اسپین بند آئے گا تو شاید اس وقت ہمیں ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اسپین بنے ہندوستان ہمیں اپنے حالات کو صدار نہ ہوگا نہیں تو علامہ اقوال کا وہ شیر ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں کماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں خدارہ خدارہ یہ بھونی اداکاری ہم بند کر دیں اور دیوان کی شروع کر دیں جس دن دیوان کی آگئی سمجھ جائے اسی دن ہمارے سارے مسئلہ ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ نحضوك و نصبعبه و نستغفره من نمده و نتوکر و لئے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهدل اللہ قلام نظل له و من نظله قلاء عزل و اشهدو ان لا الہ الا اللہ و حجب لا شريک له و اشهدو ان نصبی لنا و نبی لنا محمد ننابده و رسول اماما اس مذاکرے اور اس قرآن کے صدر محترم حضرات و علماء کرام معدد حاضری بہنوں اور موضوع یہ تو ایسا حساس موضوع ہے جس پر مسلسل مفتبو ہوتے رہنی چاہیے پہلے تو میں اس موضوع کے تعلق سے اس مذاکرے کا احتمال کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے ایسے حساس موضوع بل مذاکرے کا احتمال کیا جو اب سماج میں اس طریقے سے ضرورت بن گیا ہے جیسے کسی علاقے میں آگ لگ جائے اور پورا علاقہ اس کی ذر میں آئے پورا معاشرہ جو ایک طرح سے بزرگوں کی قید سے باہر نوجوانوں کے نسل شوشل میڈیا کے دیردام اور حطرہ کے شرابیاں وہ پورے معاشرے کے ہیں اس لیے اس حسلے میں اس طرح کی مجلس اس طرح کی مجلس کا انعقاد اور بیٹھنا میں سمجھتا ہوں یہ باعی سے برکت ہے اور سارے مسلمانوں کو اس کے لیے تکر بند کرنا چاہیے ابھی ہمارے بذرگ نے انتہائی درستندی کے ساتھ ہی بتایا کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے سر پر کیسی ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوا ہے اس کی طرح بشاندہی تھی میں اسی سسلے کو آگے بڑھاتے ہوگئے صرف اس میں میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اس میں ہم اپنی اور غیروں کی تفریر چھوڑے اس وقت تو ضرورت پورے سماج کو اصلاح کیا ہے آپ کو حیرت ہوگی قدم قدم پہ ایسے سنڈر کھل رہے ہیں جہاں نوجوانوں کے بگاڑ کے اصلاح کیلئے اور آج کا وہ ایک تجارت کا مرکز ہوں گیا ہے چنانچہ آج کل ایسے اداروں میں لائن لگاتے ہوئے ہمارے لوگ بھی اور غیر بھی دکھائی دیتے ہیں جو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو وہاں لاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سنڈر کے اندر اصلاح ہوگی وہ ایسی لطوں میں ایسی عادتوں میں نکتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان یہ پریشانی صرف مسلمان سماج کے لئے نہیں ہے اور اس سماج کے لئے ہے اس لئے ہم اپنی اس ترطیب میں اپنے آپ کو بھی اپنے محلے پروس کو بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنے تمام پروسیوں کو بھی شامل کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضرورت بھی ہے اور دعوتی نقطہ نظر سے جس کے مفید سمراض بھی ہمارے سامنے آئیں اس سلسلے میں جو ہمارا جو چہرہ عام طور سے گرازر آلی بطن کے سامنے ہے وہ چہرہ وہی ہے احتجاج کا مضاحمت کا مخالفت کا یہ شاید اس سے ہٹ کے ایک الگ تبدیلی کی شکل میں تعمیر کا اور معاشرے کو منانے کا اور معاشرے کی فکرمندی کا دنیا کے سامنے جائے میں شاید اباتل ہو جائے کہ ہمارا چہرہ کچھ اور ہے اور ہماری شریعت کچھ اور ہے اس پر کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک ہم ان لوگوں کی اُلِشن کو نہیں سمجھیں گے جو ہمارے اوپر محترد ہیں ہم اپنی ناہلیوں کو اپنی کندوریوں کو اپنی شریعت کے پردے پر چھپا دیں اور یہ ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کی بنیاد پر لوگ ہماری شریعت کا احترام کرتے ہیں ہمارا نہیں کرتے لیکن اگر ہم نے یہ روش نہیں بدلی تو شاید وہ دن دور نہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری شریعت بھی مدرون ہو جائے گی لوگوں کی نگاہوں میں یہ انتہائی اترین دن ہوگا اس لئے ہم کو اس طریقے کام سے حق تعمیری انداز سے اور کرنا چاہئے تو ایک بات کو جو میں اپنے موضوع سے بدلی کہنا تھا اموم کو رہیے صرف یہ ہماری ضرورت نہیں ہے پورے سماج کی ضرورت ہے پورے پڑے سماج کی ضرورت ہے دوسری چیز اس حسلے میں یہ ہے کہ جو سماجی قدریں بگڑی ہیں کنٹرول ہویا جیسا کہ مونہ نے کہا تو شاید وہ دور بہت مشکل ہو گیا آپ کوڑا رہنے والا آج تو تیت آنکھوں سے بات کرنا بھی مشکل ہے آج تو گھنٹوں رہی مہینوں باپ بیٹے کی ملاسات نہیں آج کے کلچر نے تو صورتحال یہ بنا دی ہے کہ باپ بھی درسل میں بسکتو کرتا ہے کہ بچہ کس انداز سے بات کر لیں یہ تصویر ہمارے سماج کی ہے اس تصویر کے اندر حقمت عملی کے ساتھ اس طرح سے ہم نوجوانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا کریں سماجی قدرے پیدا کریں اس کے لئے تصویر کا طریقہ اور بہت اچھی بات ہو گئے کہیں کہ ان کے اوقات کو مشبول تکنے کے لئے وسائل جو ممکن ہو سکے وہ ہم کو بنانے چاہیں لائیبریوں کی شکل میں اور بھی جو بھی شکلیں ہوں لیکن آج تو سنت حالی ہے کہ ٹرین میں چلے جائیں بغل میں کوئی حادثہ ہو گیا اور اسی کو پتا نہیں اس لئے کہ وہ اپنے موبائل مک پیا ہو گیا دوزرہ اپنے موبائل مک پیا ہو اس نیشنل یا اس ہنی شوشل نیٹ ورکنگ نے آج ان لوگوں کے اوقات کو ان لوگوں کی توجہوں کا اپنے طرح مضمون کر لیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لئے قانون بننا چاہیے کہ یہ اسی حد تک آدمی استعمال کر سکتا ہے یہ حد تک اس کی ضرورتیں جس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو جس سے اس کا اخلاق تباہ نہ ہو جس کے لئے بارخائدہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایسی چیزیں نہ آئیں جس کی وجہ سے پورا اخلاق پورا دین تباہ ہو رہا ہے یہ دو چیزوں کی طرف خاص طور سے ہم اگر توجہ کریں کہ اپنے محلے اور پروس میں اپنے گھر میں معاشرے کی اصلاح کی کوشش کے لئے عملی طور پر قدم اٹھائیں اس لئے ہم اگر دھرے لو مموز کے مطالب سے جائیں تو امرو میں جب یہاں حاضر ہوا ظاہر کہ وہ بھی ہمارے نظامِ زندگی کا ایک حصہ ہے وہ بھی ہمارے لئے آئینہ ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر اپنے اوپر کتنا نافذ کرتے ہیں اس کو جتنا ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے خود نہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھلائی گئے رب ہماری شادی بیان ہم تو ظاہر کہ اس کے لئے لاؤ سکتے ہیں کہ وہ قمر یہ قانون بناتی ہے یہ ہمارے قانون مداخلت نہیں کر سکتے ہیں احتجاج کے نام پر ابھی اگر جلسہ ہو تو سر کتا سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا مجمع اور جمعہ زفیر اکھٹھا ہو جائے گا لیکن عملی طور پر نکاح و طلال میں وسیعت اور مناسب میں اور ہمارے جو حقوق جو حرائد اسلام نے ہمارے اوپر آئین کیے ہیں اس حلسلے پر ہمارا طرز عمل کیا ہے یہ سب چیزیں کی معاشرے کو حراب کرنے میں بہت بڑا روح دا کرتے ہیں مہدرم نے بتایا میں مجھے پوچھوں گا کیا انگرینوں کے نمانے میں کوئی بہن اپنے بھائی کے خلاف اس طرح کے لئے کی لیکن آپ بتا دیں کہ پورے ہندوستان میں آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عورت اپنے بھائی کے خلاف مقدمے میں جانے سب اپنے سابقہ شہروں کے خلاف جانے قورا اند ایک افتری ہے فصل اللہ پورٹ یہ کہتا ہے حساب شہر اب اس کے لئے آج نفیل ہو جانے گا اس سے اس کو کوئی لینا درست نہیں کوئی جانتی ہی نہیں کہ شرعی اعتبار سے وہ اپنے باپ کی جائداد میں وارث ہے اپنی ماں کی جائداد میں وارث ہے یہ بتانا بھی ہماری دن میں داری ہے یہ اس کو بتانا یا اس کو معلوم ہے لیکن کوئی معاشرے کے خوف سے ڈر تھی اس کو بتانا ہے یہ ہمارا حق ہے اس کو لوگ یہ ساری چیزیں اسلاح معاشرہ کے طریق ہیں ہم صرف دفاع اور تحفظ کے عمان پر یا ان کے مقابلے میں یہ کہ ہمارے ہم اداخلت نہ کرو ہم کو اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہم شرعی طور پر بتانا کرتا ہے یہ بہت ہی حساس موضوع ہے نکاح تلاب لیکن سب سے زیادہ حساس موضوع میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ہے اور جس کی طرف لوگ عام طور سے توجہ نہیں کرتے اور توجہ ہی نہیں کرتے بلکہ آنکھیں موچ لیتے وہ ہے غیر منصفانہ براست کی تصیر اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں عورتیں بھی اپنا حق مانگتے ہوئے شرماتی وہ بھی معاشرے کا خوف اپنے دل میں رکھتی ان کو بھی اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے اپنا حق طلب کر لیا تو سماج کیا کہے گا محلہ کیا تھا حالانکہ یہ ان کا شریحہ سے اللہ نے ان کو نہیں رکھا بھائی جو ان کو دیتے ہوئے اس کو ایک اجنبی چیز سمجھتا مولا نے کہا میں تو ان سے پہلوں گا کہ وہ زمانے میں اس نے کہا کہ ہماری پرمپرہ رہی ہے اور اس کی بنیاد پر انگریز ججنے باقران دفع ججمنٹ دیتے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ کہاں ہے لیکن آپ کو حیرت ہوئے کہ انگریزوں نے جب پسر اللہ ایک برایا تو اس کے لیے جو سجدی کتابیں تھی ان کے ٹرانسلیشن کروائے اور جتنے بھی ٹرانسلیشن انگریزی میں ہیں وہ انگریزیں کیے ہوئے اور ہماری بنیادی کمی یہ ہے کہ آج تک نئے عیق کے لیے ہم کوئی ذاتہ بنہا نہیں سکے اور نہ ان کو دے سکے وہاں بھی کمی ہماری ہے کہ ہم آج تک کوئی ایسا کتاب یا کوئی ایسی شکل ان کے سامنے پیش نہیں کرتے گے جو اس عیق کے بدلے میں عیق بدلے گے یہ پہلو میرا مہت سخاری ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ وراست کے تعلق سے وراست کے موضوع سے جو بنیادی کمدوری ہمارے ہاں پائی جا رہی ہے ہفتالفی کا یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے خاندان کا خاندان اس کے مطلع ہے یہ شاید مالِ حرام کی محوصت ہے جو پورے سماج کو ہن کی ترکھائے جا رہی ہے اس سے پہ ہم کو بچانا چاہیے ہمارے طبقہ علماء کی دن میں داری ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جب ہم جناتے کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مرہوم کے ذمہ اگر کسی کا بقایا ہو تو اس کے ورساتے ملنے اسی طریقے سے ان کی ذمہ داری ہے کہ محلوں میں پروز میں انتقال کے بعد پوچھیں کہ مرہوم کے وارثین کتنے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے بچیاں ہیں اور ان کا حق دلانے کے لیے وہ پولی طرح سے آگے آئیں یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے سماج بڑی تیوی کے ساتھ تباہی کے دہانے کی طرف چلا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ یعنی آپ کو سمجھ خلاشی کرنا مناسب نہیں بس یہی یہ ہے کہ ہمارے میں صورتحال ہے اس صورتحال کو ہر پیوانے سے بدلنے کے لیے جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ آگے قدر ہے اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہے میں ان کو ملت کے لیے انسانیت کے لیے محسن مانتا ہوں اور میں ایک طرح اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی مجلس برپا ہی جس میں مجھے شریف ہونے کا مقاملہ اللہ تعالی ہمارے دریئے سے اس معاشرے کے اندر ماحول کے اندر خیر پیدا کرتا ہے یعنی خیر پیدا کرمائے یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخر اپنے کی نجات کا اور سعادت کا باعث بنے گی تو آخر جوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام بھلا سجید رحمت اللہ محمد وعالی علیہ وآلہ 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 سجید رحمت اللہ عما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہ هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس شان الگامر محدثاتها وكل محدثة بداع وكل بدعة ضلالة وكل دلالة اللہ وعوذ باللہ السبیل علی من الشیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ بِهِ وَالْأَرْحَامُ مِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ رَقِيبًا يَا اَن يُرْذِنَا مَنْ تَقُوا اللَّهَ وَقُولُمُ قَوْلًا سَبِيدًا اُسْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ يُتْقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَقَدْ اِقْوَازَ فَوْزًا عَدِيمًا وَقَالَ تَعَالَهِ اِذًا يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُ قُوْحَنْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَ تمام تاریخ اللہ رزت کے لئے ہے جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں جینے کیلئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت اور ایک قانون وقشا جو اللہ تعالیٰ کے کلام جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں اس قرآن کریم کی تعلیمات اس کی تشریحات اس کی تعبیلات اور اس کتاب کے تقادے اور عمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک رحمہ محبوس فرمایا جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لی ایک زندت رہی ہے اور وہ نبی اور رسول کا بھیجا جانا ہے اس انسانیت کی آخری کڑی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حبیبِ قبریہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لئے رہبر و رہنما بن کر گئے تھے اور جن کا اندخاب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوا تھا جانتے ہیں کہ جو لفظ معاشرہ ہے یا عربی کا لفظ ہے جو با مفعالہ سے عاشرہ یعاشر معاشرہ اور با مفعالہ میں شراکت ضروری ہوتی ہے اکیلا کوئی معاشرہ نہیں بن سکتا ایک آدمی معاشرہ نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنیت تباہ بنایا اسے جوڑے چاہیے اسے ساتھی چاہیے اسے بفتگو کرنے کا کوئی ہمنوا چاہیے اسے بات کرنے کے لئے کوئی ہمسر چاہیے سفر کے لئے کوئی ہمسفر چاہیے یہ انسان کی متطلبات اور اس کی ضروریات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پترت میں یہ چیز ودیت فرما آپ مجھے دیکھیں یا آنے والے کو دیکھیں مجھے دیکھیں تو شاید میں آپ کو دیکھ کر ایک کوئی اچھی بات کہہ جاؤں جو میرے لئے خیر کا باعث ہو اور آپ کی لئے رہنوائی ہو حضرین اس معاشرے میں جو مدنیت تباہ معاشرہ ہے اس میں دو قسم کے یا دو جنس کے لوگ رہتے ہیں ایک مر اور ایک اورہ اور یہ تین حصوں میں تقسیب ہیں بچے نوجوان اور بوہے اور یہ خرابیاں اگر آپ ان کو ضرب دے دیں تو کتنے ہو جائیں گے بچوں کی خرابیاں نوجوانوں کی خرابیاں اور بڑھوں کی خرابیاں نوجوان بچیوں کی خرابیاں نوجوان نورتوں کی خرابیاں اور بڑھیوں کی خرابیاں یعنی اس معاشرے کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ کئی طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہر ایک کی اصلاح کے لئے ہمارے اسلام میں دعوتیں موجود ہیں اسی لئے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم ہوئے اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرمی تویید لا الہ الا اللہ کی تعریم یعنی معاشرے کی اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے ماں کی گودھی سے اس کی اس کی شروعات ہو جاتی ہے سات سال کا ہوا تو نماز کا حکم دے دیا گیا اور جب دس سال کا ہوا تو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑتا ہے تو اسے معروض ہوئے اور آپ کو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے حضرت حسن بطی اللہ تعالیٰ نے ہاں بیت المال کا یہ خجور انہوں نے صدقے کا اگر کھا لیا تو اللہ اکنی بھی نے کہا نہیں اس کو گھل دو بچہ حالہ کیوں مقلب نہیں تھا اگر کھا لیتا ہے وہ گنہ راگ نہیں ہوتا لیکن نہیں یہ تربیت کا اصلاح کا جذبہ اور جو نقطہ اللہ اکنی بھی نے چھوڑا تھا وہ یہ اعتقادہ کرتا ہے کہ اصلاح ہما وقت ہونے چاہے تو عملی جو اقدام ہے سب سے پہلے ہاں بچوں کے ہدایات کے لیے ان کی اصلاح کے لیے یہ ذمہ داری ماں باپ خلوصی آ کر کے آپ کے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے ہاں دوسرا کوئی آدمی اس کا اصلاح نہیں کر سکتا جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی اور اگر یہی بچہ اٹھ کر کے اگر اسکول اور مدرسے میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اب وہ ماں کا رول ادا کریں اور وہ باپ کا رول ادا کریں لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں بھی معاشرے کی اصلاح کے پہلو بہت کمزور نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ یہ کمزوریاں جب بڑی ہو جاتی ہیں اور بچہ جوان اور موجوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ فساد کے جو معاملات ہیں یہ مضبوط اور مستحقم ہو جاتے ہیں تیرے ان کا اصلاح کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے مربھائیو یہ بچیوں کے تعلق سے بھی ہیں اور بچوں کے تعلق سے آئیے سماج معاشرے کا جو دوسرا طبقہ ہے نوجوان طبقہ آج آپ دیکھیں گے کہ یہ نوجوان طبقہ آج اسے بگاڑ دینے کے لیے بہت ساری بہت ساری صورتیں بہت آسانی میسر ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ فساد کے فساد کے آلات اس وقت اس کے جیب میں رہتے ہیں اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں کہ جس راستے پر جانا چاہے اس راستے پر چلا جائے ویرہا ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے ذمہ دار کی حیثیت سے یا سرپرست کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انت پر نگاہ رکھیں اب کیا نگاہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے عملی اقدامات کرنے کے دورتے ہیں مثال کے طور پر آج ہر بات کی ذمہ داری ہے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے اس کی اسے خبر رکھنی چاہیے بچہ وہ کھیلنے کا شوقین ہے اسے وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس جو ہے بہت سارے اوقات ہیں تو اس وقت گزاری کے لیے اس کے لیے ہم کیا وسائل اور کیا ہم اس کے لیے سہولیات پر ہم کر رہے ہیں ایسی ہی ذمہ دماثرے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کی سہولت کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں میں یہ آج دیکھیں گے آپ بچوں کی نوجوان بچوں کی نوجوان بچوں کی حالات بہت جگرگیوں ہیں کہاں بیٹھتے ہیں آپ کو اب ایسی جگہ پر آپ کھہرنا نہیں چاہیں گے اس جگہ پر وہ بچہ جا کر کے بیٹھتا ہے جہاں پر کتے بلیاں بیٹھنا نہیں چاہتی ہیں ایسی جگہ پر بلیاں نوجوان جا کر کے بیٹھتا ہے اور اپنے اوقات گزارتا ہے اس کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھائی تعلیم کے لیے تعلیم گاہوں کا اددان کرنا چاہیے مداکرہ گاہیں ہمارے لیے انجام دینی چاہیے اس کے لیے ہمیں سٹیڈی سنٹر قائم کرنے چاہیے جگہ جگہ ایسی جگہوں پر جو خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں اسی جگہوں پر ہمیں استعمال ملانا چاہیے اور منی سمجھتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی مداخلت کریں گے اگر آپ کوئی چھوٹی سنگ لیبرین قائم کریں گے سٹیڈی سنٹر قائم کریں گے ہاں واشالہ وہاں پر قائم کریں گے جہاں بچے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے کچھ نموز وہاں پڑھیں گے لیبرین بیٹھیں گے تو کتابیں ہاں پر آئیں گے آئیں گے جو ہے جس طریقے سے اگر آپ کے ہاں پر آئے دیا جائے تو آپ کا انگوٹہ سب سے پہلے آپ کا انگوٹہ کچھ ٹارچ کی بٹن پر جائے گا بھلے آپ جلاؤ یا نہ جلاؤ یا اس کو استعمال کرو یا نہ کرو اگر آپ اسے ایسی جگہ بیٹھا دیں گے تو یقیراً وہ کچھ نہیں تو اکبار ہی پڑھے گا اکبار نہیں پڑھے گا فلم کے جو صفحات وہ ہی پڑھے گا ہاں کم سے کم جو ہے ایسی جگہوں پر نہیں جائے گا جہاں پر اسے بہت زیادہ بہت زیادہ بلڑنے کی جو اندیشے رہتے ہیں پھر بھائیو تو یہ ذمہ داری ہے ہم تمام لوگوں کی ہیں کہ ہم نوجوان بچوں کی نگرانی نگرانی رکھیں اور انہیں کا خیال کریں رہاں ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو اس وقت مضبوط اور مستحقم ہو گیا ہے اور بڑھا پر یہ دہلیس پر قدم رکھ چکا ہے ان کے ہاں بہت ساری خرابیاں ہیں سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ آج وہ ذمہ داریوں سے آج وہ کوتا ہے اس ذمہ داری کو ادا نکڑا چاہے وہ مردوں چاہے وہ خواتین ہماری بڑھی ماہیں اور ذمہ دار عورتیں ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ بھر کے اندر یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں مرد ادرات معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کریں اور ان کو چاہیے کہ اس چیز کی حصول کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بھی ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں اور حکومت کے تعاون کے ساتھ اس معاملات کو آگے لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حکومت چاہتی ہے اس وقت حالات جو بگڑ گئے ہیں آج انتظامیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمارا تعاون کریں اس معاملے میں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہر ایک سے یہ امید رکھتے ہیں اور میں اپنی ذات کو بھی نصیت کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو یہ معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے اور اصلاح معاشرہ کے پہلو سے یہ چند چیزیں جو ہم نے دگل کی ہیں انہیں بھرمیقات لانے میں انشاءاللہ خیر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے خیر کی توبیقتہ فرمائے اور سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ انسان اس اصلاح کی کوشش سب سے پہلے اپنی ذات سے کرے اپنے گھر سے کرے اپنے محلے سے کرے اور اپنے پنوس اور اپنے صوبہ اپنے ملک اس طور سے گلی آگے بڑھا تو یہی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت میں مطاوی عمل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اصلاح معاشرہ کا کوئی بھی کام وہ عملی ہے کوئی بھی تخریری نہیں یہ جان لیے ہر چیز اصلاح معاشرہ کا گاڑی بگڑ جائے سب سے پہلے آپ پرنچ پانا نکالنا ہی پڑے گا تب جاگر آپ اس کی اصلاح کر پاؤ گے تو ہر عمل جو ہے وہ عملی ہے اور عملی اقدام جب تک نہیں ہوا جب تک اصلاح ہمیں بھی نہیں ہوگی اللہ نے سہر میں توبی اکتا ہوں ہے والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین لا یوم الدین قال اللہ تعالی في القرآن المچید والفرقان الحمید قوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَالْتَنْزُ النَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لائس پر موجود علماء اکرام ذمہ داران جماعت اسلامی ہن اور میرے سامر موجود بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں اور بے کیوں صبح دس بجے سے بڑے اتبینان کے ساتھ آپ نے سب کاروائی کو سنی اور اس کے بعد یہ مذاکرہ ہوا جس کا عنوان تھا کہ زلے میں اصلاح معاشرہ کی عملی تدابی اور مجھے اس سے پہلے بھی دوسرے زلے اجتماعات میں جانے کا مقاملہ لیکن میں یہاں پر یہ محسوس کیا کہ جن فاضل علماء کو بلایا گیا انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بات کو رکھا اور یہ بھی ہمارے اصلاح معاشرے کا ایک اور سب سے اہم انصر تھا یہی سب سے بڑا آج کے استعمال کا حاصل ہے یہ حاصل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی دل اپنے آپ کو بچائیے اپنے اہل و آیال کو بچائیے اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ دیجے اصلاح ہما وقت ہونے چاہیے ماما نے بتایا آج تو لڑکے ایسے آلات اپنے جیت میں رہتے ہیں جس سے فتاہ خود پڑے اور بتایا کہ سٹیڈی سنٹرس ٹائم کرنے چاہیے اور ہمیشہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے مولانا محمد عارف اونجی صاحب نے یہ بتایا اور بہت صحیح بات بتائی جس سے میں بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے پیر عطا فرمائے انہوں نے بتایا کہ معاشرے کی اصلاح جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن جانے انجانے مسلمانوں کی اصلاح کی طرف ہی چھلے جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ حسن کو ہمیں پورے معاشرے کی اصلاح کرنے چاہیے اپنے دائے مسلم بھائیوں کے سامنے بھی انہوں نے تیدی اصلاح کی سوچتے ہیں اور یہ دعوتی ذہنی ہے جو ہمیں تاکر کرنی چاہیے یہ اپنوں اور غیروں میں تفریق کو چھوڑ دینا چاہیے یہ بات بہت اہم ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا خیر الناسی مین فا الناس تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فیدہ پہنچانے والا ہو آج لوگ ہم کو ملک کے لیے بار سمجھتے ہیں فساد کی وجہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے دعوتی کام کو کیا تو لوگ سمجھے لیے یہ تو باعث رحمت ہے اور ملک کے لیے رحمت ہے اس سلسلے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات مناہ نے فرمائی وہ یہ کہ پرسنللہ کو تو ہم نافذ کرنے کی بات کہتے ہیں لیکن بھیل کا وراست میں جو حصہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے اچھے اچھے لوگ نہیں دیتے اور معافی چالتے ہیں کہتے ہیں تو معاف کر دے اب وہ بیچاری سوچتی ہے کہ ایک ہی بھائی ہے یا کچھ بھائی ہیں ان سے ناراض رگر ہوں گی ماں باپ کو ہے نہیں اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو میرے سے تعلقات ختم ہو جائیں گے اس لئے وہ بھی معاف کر ریتی ہیں ایسی زبردستی کی معافی اللہ کے پاس نہیں چلتی موہر نے بتایا کہ سورہ لیسا میں اللہ تعالی نے کیسا بتایا وراست کی تقسیم کیسی ہو وہ ساری باتیں بتائی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نیسا کی ان آیتوں میں جو وراست کی تقسیم سے متعلق اور اس کے بعد فرماتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں مقرر کردہ وَمَنْ يُوتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَالِكَ الْقَوْزُ الْعَدِينَ یہ اللہ کی حدیں سن لو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا اللہ تعالی اس سے جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بھی رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لئے آگاہی بھی ہے اللہ کی کلام اس کے بعد کی آیت میں وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ يُدْخِلُوا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينَ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ویراسط کے حق وعدہ نہیں کرے گا اس پانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ اللہ کے حدود کو پھان لے گا کبھی جو ایک سیویل لاکہ کامن سیویل چوٹ کا سہارہ لے گا حدود کو پھاننے کے لئے کہیں کسی اور کا سہارہ لے گا وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ جو اللہ کے حدود کو پھان دے گا اللہ کیا کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ تعالیٰ اسے نار میں آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُو اور اس پرٹیکلر شخص کے لئے عذاب المہین رسوہ کرنے والا عذاب ہے بھائیو اور گزرگو بہت صحیح بات ہمارے مولانا عارف عمری صاحب نے اشارت فرمائی اس کے بعد مولانا محمد شریف صابری صاحب تشریف لائے اور بہت ہی اہم باتیں آپ نے فرمائی پہلی بات جو بتائی وہ یہ کہ ہم اگدائی گروہ ہیں اس کو نہ بھولیں تم وہ بہترین امت ہو خیر امت ہو اور خیر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے شر امت اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کیلئے نکالی گئے ہو آپ اپنی بھلائی نہیں کر سک رہے ہیں آج لوگوں کی بھلائی آپ کو کرنی ہے اپنے مقام کو اٹھائیے اپنے آپ کو پہچانیے اپنی عظمت کو پہچانیے کنتم خیر امت اخرجتنی ناس تعمرونا بالمعروفی و تنہونا للمنکر و تومنونا باللہ معروف کا حکم دیتے ہو نیکیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے رکھتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو اللہ نے فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ مَنْ دَعَى اللَّهِ وَعْمِلَ اَسْوَالِهُمْ وَقَالَ اِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اچھا کہنے والوں میں بھی احسن قول یہ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ دَعَى اللَّهِ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وَعْمِلَ اَسْوَالِهَا اور نیک عمل کرے وَقَالَ اور کہے اِن نَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بے شک میں اللہ کا فرما بردار مُتی ہوں مسلمانوں میں سے ہوں بھائیوں اور بزرگوں کو آپ نے بتایا وَمَنْ لَا تُلَمُ مِنْ مَنْ قَتَمَا شَهَادَةً لَاللَّهِ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ہوگا ہمیں یاد دلائے اللہ کی اس حقوں کو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہ یہاں ایک شہادت اللہ آپ کے پاس رکھی ہے ایک آمانت رکھی ہے اور اسے لوگوں سے چھپائے کتمانِ حق کرے حق کو چھپانا سب سے بڑا ہونا اور بنی اسرائیل کے جو خرابیاں قرآن میں گنائی گئے ہیں اس میں کتمانِ حق ہے حق کو چھپا تھے حق کو چھپانے والے ہم ہوگئے اور آپ نے بتایا کہ قرآن کو ہم نے چھپا کر رہ دیا آج تو ممبر اور مسجد میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن مت پڑھو قرآن پڑھو گئے تو گمراہ ہو جاؤ یہ مت کہیے خدا رہ مت کہیے یہ کہیے قرآن سمجھ کر پڑھو یہ کہیے قرآن کسی مستند آلیم دین کا اور کسی مستند چیئے آلیم کے ترجمے کو پڑھو جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو اس کے ترجمے کو پڑھو یہیں سے جھگڑا شروع جاتا ہے قرآن مت پڑھو کوئی بھی ترجمہ پڑھئے کوئی بھی تفسیر پڑھئے جس کو آپ کو اعتمیران ہے پڑھئے پہلے قرآنی علیقہ تو ہے وہ پہلے تو یہ بتانا ہے آپ کو لوگوں کو قرآن کہتا ہے کیا وہ قرآن پر بوروں فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر خفل چڑے میں تالہ لگاوا ہے تالہ لگ جاتے ہیں خفل پر اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تالے لگ جاتے ہیں دل پر اگر آپ نے خران کو نہیں پڑھا اس لئے آپ خدارہ خران سے وابستہ ہو جائیے وہاں میں بہت صحیح بات کہیں کہ آج ہم مسلمان ہونے کی ادا کاری کر رہے ہیں آج ہم واقعی معنی میں حقیقت میں مسلمان ہوں اس لئے میں نے سورہ حشر کی وعیت پڑھی یا ایوالنہ یا ایوالنبین آمن تقو اللہ اے لوگو جو ایمان دارو اللہ سے درو ہم نے مزاہر تقوی سمجھ لیا ہی باس پینکر آگئے تقوی کا اپنے ظاہر کو بدلیا تقوی ظاہر صحیح ہے لیکن پہلے باطنی تبدیلی ہونی چاہیے تبدیلی باطن سے ظاہر کی طرف ہونی چاہیے تو اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے درو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ہے تقوی یہاں ہے تو اس لئے اللہ سے دھنے والا دل پیدا کیجئے خشیت کھانے والا دل پیدا کیجئے یا ایوالنبین آمن تقو اللہ والتنزر نفس اگر واقعی تم ایمان والے ہو اور اللہ سے دھنے والے ہو کہ تم میں کا ہر شخص یہ دیکھے کل کے لئے اس نے کیا بھیجا ہے کل کا جائزہ لے لیجے کل کیا کچھ گناہ کیے ہیں کتنے خرابیاں کی ہیں کتنے گناہ کی ہیں نافرمانیاں کی ہیں جائزہ لیجے دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہو والتنزن نفسم اپنے ہاتھ میں دیکھو ما قدمت لی غد کل کے لئے تم کیا بھیجو ہو وَتَّقُوا اللَّهُ اور ڈَلُوا اللَّهُ سے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم ناقبازی تو کر سکتے ہو اداکاری کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو بھائی اور مزروں کو بتایا جا ام المومنین حضرت قطع جلتو قبرہ رضی اللہ عنہ کیا جذبہ تھا مرتے رخ بھی ایسی دعوت دیا کہ سامنے والی ایمان لے آئی یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر دوسرے مسائل بھی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے میرے خیال سے فیش و منکرات کا مسئلہ آگیا ہے اور اس میں بھی ہمیں ہم یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے فیش و منکرات کو دور کرنے کے لیے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ ملی جو پریشان ہیں نشا کی نشا نوجوان جو ہے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہیں ان کی پاس ویلوز ٹوٹ رہی ہے فیملی نومس ختم ہو رہے ہیں انہیں بھی آپ ساتھ لیے شراب ہے جبہ ہے نشاہ ورد کے چیزیں ہیں جس کے استعمال کے لیے آپ سب ایک ساتھ ہونا چاہئے اسی طرح سود کی لانت ہے سود کی لانت معاشرے سے نکالنا ہے اور انقریب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہاں پہ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور سوٹے پیمانے پر ہم رہا کریٹس فسائٹی کے نام سے بہت سے مقامات پر مہاراشت میں کام ہو رہا ہے آپ ہی اس کا حصہ بنیے گھر مسلم بھائی آ رہے ہیں عثمان آباد میں گھر مسلم بھائی آ رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ خرش لینا چاہتا ہوں میں تو خرش کی ضرورت نہیں ہے مجھے محصر لینا چاہتا ہوں کہ بغیر سود کیا میں خرش لوں گا تو میری دھندے میں میرے تجارت میں برکت ہو لوگ وہ برکت محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا اللہ تعالیٰ سود کا مرد مار دیتا ہے اور سدخات کو نشو نمہ دیتا ہے سود کے سلسلے میں سب کو ساتھ لے کے سود کی لالت اس ملک سے دور کیجئے بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے اس کو مسئلہ سبننا چاہیے بے روزگاری کا مسئلہ ہے ہمارے بہت سارے نوجوان صرف انتظار میں اچھی اچھی نوکری ملے گی تو کریں گے لیکن آج کا دور جو ہے نوکریوں کہاں ہیں جو گورمنٹ کے پاس بہت کم نوکری آئیں آج کا دور انٹرپینرشپ کا دور ہے تجارت کا دور ہے آپ تجارت کیجئے اس میں برکت ہوگی اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تجارت کریں ایک مرتبہ میں جماعت میں گیا تو ایک صاحب نے اعتراض کیا یہ صاحب ہمارے رکھلے جماعت ہیں جن کے جو ہے ایک کارخانہ تھا اب وہ دو کارخانے بنا لیے ہیں اس لئے ان کو جماعت کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا میں نے کہا آپ جس کو جماعت کا کام نہیں سمجھ رہے ہیں وہی جماعت اسلامی کا کام ہے جماعت اسلامی کی پالسیو پروگرام کو پڑھئے یہ بتایا گیا کہ ہر رکن کو اور ہر کارکن کو کم از کم ایک آدمی کو برسرے روزکار لانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہمارا کوئی رفیت کوئی مسلمان بھائی ایک نئی دس کارخانے بناتا ہے تو آپ اس کو ڈسکریج مت کیجئے اسے انکریج کیجئے اسے بتائیے اور تم آگجت پر اپی کرو تاکہ ان دس کارخانوں میں دو سو لوگ کام کرنے والے رہیں گے ان کے روزکار چلے گا تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکنی ہے پھر اس کے بعد ہم دے بزنی کا شکار ہیں اس ملک میں سیاسی دے بزنی توپنی اتحاب پر ہے ہم ہیں آردس ویسر اس میں بھی سیاسی طور پر مسلکوں میں بڑھ کر تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتے جاتا ہے تو پھر آپ کے اوٹ کی وزن کچھ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آئیں گے انسپائرٹ آف یو تمہارے مخالفت کے باؤزت آئیں گے ہمیں اقتدار میں آپ اکلوے اوٹ کی خیمت اور خدر و خیمت کو بھی سمجھئے سیاسی شعور پیدا کیجئے یہاں پر آپ بے بزنی کی حالت میں نہیں رہ سکتے آپ کو مسلوموں کے ساتھ بنا پڑے گا مسلوموں کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی عدل و انصاف کے علمبردار بڑھیں گے تو قرآن مجید نے کہا کہ تم عدل و انصاف کے علمبردار بڑھو تو عدل و انصاف کے علمبردار بننا پڑے گا جو دلید بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے جن عورتوں پر ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا آج جنین کا مسئلہ ہے اور جو ہے ماں کے پیٹ میں رہنے مادر میں یہ بچی کو ختل کر دیا جاتا ہے کیا آپ نے کوششیں کی آپ لیڈ لیجئے اور اس لانت کو یہاں سے ہٹائیے قرآن مجید نے پیولی کہہ دیا وَعِزَلْمَوْدَتُ سُوِلَقْ بِيَئَيِّزَمْ بِنْخُتِلَقْ کہ اس روز اس روز اس لڑکی سے پوچھا جائے گا زندہ جاری بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا نہیں کہا قرآن نے قرآن کا یہ حداس ہے وَعِزَلْمَوْدَتُ سُوِلَقْ کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے ختل کیا گیا اس وقت تو زندہ دخناتے تھے آج جوہے پیٹ مادر رہ میں ختل کر دے رہے ہیں ختل کے طریقے بدل سکتے ہیں وہی سپاکی اور وہی ظلم تو باقی رہے گا وَعِزَلْمَوْدَ سُوِلَقْ بِيَئِزَمْ بِنْخُتِلَقْ کہ کس خصول میں ماری گئی تو بہنوں اور بھائیوں اس سلسلے میں ہمیں ملنا ہے جب ہم شرک پوار صاحب سے ملے اور ان کی اہلیہ سے ملے ہماری خوافین جوہے ملی تو ان سے یہی سوال کیے کہ آپ اس سلسلے میں فیٹے سائل کے ساتھ تعلق سے کیا کر رہے ہیں تو ان کی ان کی بیٹی کو بڑا دکھا اور انہیں کہا ہم نے کام کام کر رہے ہیں ہم نے کہا ہم یہی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں آپ کے پاس جو ہے اقتدار ہے لیکن آپ کے پاس وہ اثر نہیں ہے اور ہماری تعلیمات میں اثر ہیں تو اس طرح آپ ملک کے مسئلے کو بھی اپنا مسئلہ سمجھئے یہ غصت جب تک ہمارے پاس پیدا نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے میں ایک اور اہم بات تعلیم کے سلسلے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا تعلیم کے سلسلے میں ہم بڑے پس ماندہ ہیں ہمیں اپنے لٹریشری ریٹ کو بڑھانا پڑے گا ہم نے تعلیم کی غیر فطری تقسیم کر دیئے دینی اور دنیا میں حدیث شریف میں جو تقسیم ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع کی اللہمہ ایمی اصل کا علم نافع اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا علم نافع علم دین بھی ہے اور وہ علوم جو انسان کو انسانیت کو کے لیے پیدا مند ہے وہ سارے علوم جو ہے علم نافع میں آ جاتے ہیں چاہے وہ میڈیکل سائنس کا علم ہو چاہے وہ سائنسس کا علم ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو چاہے وہ ڈیفنس کا علم ہو چاہے وہ لوگ کا علم ہو ان تمام علوم کو حاصل کرنا چاہیے آج دیکھئے ہمارا معاملہ کیا ہے ہم اپنے بچوں کا بھی دفاع نہیں کر سکتے جنہیں مظلوم گرکتار کر لیا گیا ہے ہمیں مسلم لائیس بھی صحیح طور پر نہیں ملتے تو آج ضرورت ہے یہ فرض کفایہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ لوگ کا علم کو حاصل کریں زیادہ سے زیادہ لوگ آئی ایس آفیسرز بنیں زیادہ سے زیادہ لوگ سائنٹیس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں یہ سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت ہے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہی آخر میں اللہ کے کلام سے ایک آیت پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں اَلَمْ يَعْمِنِ الَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَ خُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ کیا اہلِ ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے خلوب لرس جائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسے سن کر میرے خیال سے اب وقت آگیا ہے مزید اگر ہم تاخیر کریں گے تو شاید ہماری محلت ختم ہو جائے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَلْحَنْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ اللَّهُ غَايَتُونَا اللَّهُ غَايَتُونَا اللَّهُ غَايَتُونَا اللَّهُ غَايَتُونَا